پی ٹی آئی کے منحر فیمینی اس وقت سینئر انکر پورسن سادیہ افضال کے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ ایک اور پاکری کے انصاف کے ایسے ہی ایمینے ہیں مزفرگر سے الیکٹ ہوئے 186 انکی کونسٹیٹوئنسی ہے آمیر تلال گوپانک صاحب بہت شکریہ آپ تو وقت دے رہے ہیں ایک تو 92 نیوز کو اور دوسرا ہی بتائیے کہ آپ کی وجہ کیا ہے اس طرف آنے کی بینچز سے دیکھیں آج سے ساڑھے تین سال پہلے جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا تو ہم اس حوپ کے ساتھ آئے تھے کہ شاید ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن کر اپنے عوام کے جو ستر سالہ مسائل ہیں ان کا کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہوں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسائل تو ہم نے کیا حل کرنے تھے ہم نے تو اور ہماری حکومت کی معاشی پالیسیوں نے ہماری عوام کو اور غربت کی چکی میں جوائے پسنے کے لیے مجبور کر دی ہے دیکھیں آج آپ نے پہلے حکومت میں ہوتے ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ آپ ایلیکٹ ہوئے آپ نے جوائن کی اس سے پہلے آپ پاکستان مسمنگ نواز کا حصہ رہے ہیں سو اس وقت اس کا اظہار کیا تھا دیکھیں ساڑھے تین سال میں بے شمار مرتبہ پارلیمنٹری میٹنگز میں میں اور میرے جیسے کئی عراقین پارلیمنٹ نے خان صاحب کو بار بار بتایا کہ سر یہ جو آپ کے وزراء ہیں اور یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے عراقین اسمبلی نے یہ کہا کہ سر یہ آپ کے جو عرستو وزیر ہیں یہ آپ کو لے ڈوبیں گے اگر میں پوچھوں اب تو آپ ظاہر ہے کھل کے آگئے ہیں سامنے آپ نے اپنے جو بھی گریونسز ہیں ان کا اظہار کر دیا ہے کون سے وزیروں کی بات کر رہے ہیں نام لیں گے دیکھیں نام لینا ضروری نہیں ہے یہ وہی وزیر کچھ وزیر آزم کو بھی تو پتا چلے کون سے وزراء کی بات ہو رہی ہے یہ وہی وزراء ہیں جو سارا دن آ کے میڈیا پر ٹائمز آیا کرتے ہیں ان کو اگر یہ ساڑھے تین سال سے خان صاحب ایک بات کہہ دیتے کہ جائیں اپنے دفاتر میں بیٹھیں عراقین اسمبلی سے ملیں ان سے اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل سنیں اور مسائل کا حل کریں آپ حیران ہوں گی کہ ساڑھے تین سال میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور دس از آر سو آن ریکارڈ کہ میں اپنے حلقے کی عوام کا ایک مسئلہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے حل نہیں کرا سکا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میں عوام میں جاؤں گا تو یہ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے لیکن ایک چیز اور پاکستان تحریک انصاف اور میں ظاہر عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں وہ شروع دن سے اس چیز کے خلاف تھے کہ ترقیاتی فنڈز دیے جائیں لیکن جب ظاہر زیادہ آواز اٹھی اور آقین اسمبلی نے کہا کہ ہم حلقے کے کام کیسے کروائیں گے تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں فنڈز بھی دینے کو تیار ہو گیا تو پھر کیا چیزیں جو ہیں وہ آڑے آئیں کام نہیں ہو سکے آپ کہتے ہیں دیکھیں ترقیاتی فنڈز کا ایشو نہیں تھا ایشو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جب میں اپنی عوام کو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک دیہاڑی دار جو پانچ سو روپے ڈیلی کماتا ہے جب وہ ساڑھے چار سو روپے کلو جا کے گھی لے گا جب ڈیڑھ سو روپے کلو جا کے جو ہے چینی لے گا مجھے یہ بتائیں وہ ہمیں دعائیں دے گا کہ بد دعائیں دے گا جب میرا علاقہ جو ہے اگری کرچر سے وابست ہے یقین کریں اس دفعہ گندم میں اتنی لوگوں کو پریشانی ہوئی ہیں جو میرا کسان تھا تین تین دن بوریوں کے لئے لائن میں لگتا تھا اور تین دن کے بعد بھی اس کو وہ تین بوریاں نہیں ملتی تھی اور میں آپ کو بتاؤں تقریباً روزانہ مجھے سینکڑوں کے تعداد میں فون آتے تھے کہ ایسی صاحب کو کہیں کہ مہربانی کریں میں بوریاں دیں دیکھیں جب ہماری مہنگائی اگر سامن پہم کریں تو آپ کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن ایک بات بتائیں کہ ابھی جس طریقے سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی وہ کہتے ہیں کاروائی کا ہم نے آغاز کر دیا ہے سپیکر کو بھی کہہ دیا ہے سکسٹی تری اے کی انٹرپیٹیشن کے لئے سپریم کورٹ بھی ریفرنس وہ بھیج رہے ہیں اس چیز پہ پھر کیا کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سکسٹی تری اے کی انٹرپیٹیشن بلکل واضح ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اراکین اسمبلی ہم اگر ادم اعتماد والے دین اپنی جو کریں گے تو اس کے بعد defection clause لگے گی جب میں نے ایک ایکٹ نہیں کیا تو اس سے پہلے کیسے لگے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر اور اپنی عوان کے مطابق فیصلہ کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں یہ ضمیر پہلے کیوں نہیں جا گا وہ تو آپ نے سنا ہوگا آج بھی وزیراعظم نے کیا کہا ہے کہ پیسے پکڑ کے یہ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں میرے خلاف ہو گئے ہیں ضمیر پہلے کیوں نہیں جا گا ضمیر ہوتا تو پہلے استیفہ دیتے اور پھر الیکشن لڑکے واپس آتے دیکھیں جہاں تک انہوں نے بات کی ہے پیسوں کی تو میں ایک عونرابل ایمینے ہوں یہ میں صورت یاسین لے کے کھڑا ہوا ہوں اور میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ادم اعتماد کے سسلے میں کسی سے ایک روپیہ نہیں لیا نہ صرف میں نے بلکہ میں اسی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک میری معلومات کا علم ہے کسی بھی رکن اسمبلی نے کسی سے کوئی ایک روپیہ نہیں لیا بڑی بات کر رہے ہیں آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بحاف پہ نہیں آپ ان کے بحاف پہ بھی بات کر رہے ہیں میری پوری بات سننیں خدا کے لیے ان عرستو وزراء کو کہیں کہ اور معاملات کو خراب نہ کریں دیکھیں اللہ اور اس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگانا سب سے بڑا جرم ہے اور انشاءاللہ یہی قرآن ان وزراء کو برباد کرے گا جو لوگوں پہ جھوٹھی تومتیں لگا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بات کہوں جو ایک ایم این اے ہوتا ہے جو دس لاکھ کی عبادی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ایک عرب میں بھی نہیں خریدا جا سکتا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور ان کو یہ خان صاحب کو چاہیے ان کو شیٹ اپ کال دے اور ان کو کہیں کہ اس طرح کی بززبالی دیکھیں میں اس سسلے میں اپنی عوام سے مشورہ کروں گا میرا دوستوں کا ایک گروپ ہے میں اس سے مشاورت کروں گا اور اس کے بعد ان کی مشاورت اور اپنے عوام کی حالت ازار کو دیکھ کے اپنے ضمیر کے مطابق جو صحیح سمجھوں گا میں وہ فیصلہ کروں گا اور اس کے بعد جو بھی اس کے کانسیکونسز ہیں اس کو میں بھگتنے کے لئے تیار ہوں کانسیکونسز کو بھگتنے کے لئے تیار ہیں ہمارے ساتھ تھے عامر تلال گوپانگ صاحب اور جس طرح سے انہوں نے کہا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ کسی نے پیسے نہیں لیے اپنے لئے بھی بات کی اور اپنے جو باقی عراقین اپوزیشن کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے بحاف پہ بھی ان کی یہی رائے تھی عمران خان صاحب نے آج بھی مشاورتی اجلاس بلایا انہوں نے کہا ہے اپنی قانونی ٹیم کو بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کریں سپیکر صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے ریفرنس بھیجوایا جا رہا ہے سکسٹی سری ایک انٹرپیٹیشن کے لئے سپریم کورٹ کے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ریٹ کیا جاتا ہے اور جب یہ انحراف کرنے والے عراقین سامنے آ گئے ہیں تو پھر ان کا فیوچر کیا ہوگا سو صرف یہ ہی نہیں ہے آج امید ظاہر کی جاری ہے کہ ایک دو اور ایمینیز بھی سی طریقے سے کھل کے سامنے آئیں گے اور پھر جیسے اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ اور مزید یہ گروپ جو ہے وہ توانہ ہوتا چلا جائے گا اور اپوزیشن کی آواز میں آواز ملاتا رہے گا ناظرین آمیر گوپانگ سے سادیہ افضال کی ہونے والی گفتگو آپ نے سنی ہے ان میں ان کا کہنا تھا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ہم نے ایک روپیہ نہیں لیا ہمارے حلقے کے عوام ہم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک کام کیوں نہیں ہوئے سانس سینئر انکرپرسن سادیہ افضال صاحبہ مارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر دیتے ہیں سادیہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں مستند اطلاعات کیا ہیں یا غیر رسمی گفتگو میں کیا کہا گیا کہ کتنے منحر فراقین ایسے ہیں جو اپوزیشن کی طرف جھکاؤ دکھاتے ہیں اور آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے سند ہاؤس کی اس کے اوپر کیا کسی کو تحفظات بھی ہیں بلکل جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ تحفظات تحفظات تو سب سے پہلے جن کے سامنے آ رہے ہیں وہ ایک آج اضافہ آپ دیکھی رہے ہیں گوپانگ صاحب کی صورت میں جب اپوزیشن نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں اتحادیوں کی ہو سکتا ہے ضرورت نہ پڑے تو اسی وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی ان کے ساتھ جائیں گے ادر وائز تو اپوزیشن بنچز سبیچنی والے جماعتوں کا نمبر پورا نہیں ہے تو اب آج جتنے گیارہ لوگ آئے اور آج اس کو ملا کے ایک اور شخص کا اضافہ ہو گیا اور یہ بھی میری صلاح ہے وہاں بے اس کی بات کر کے وہاں پتا چلا کہ دو لوگ آج رات تک اناؤنس کر سکتے ہیں یا پھر کل کی تاریخ میں کچھ اور لوگوں کو سامنے لائے جائے گا یہ اپوزیشن کے ظاہرے پلان ہے یہ ان کی سپریٹیجی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جتنے بھی نمبر جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ ہیں جو ناراض ہیں جو منحرے پوئے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے وجوہات آپ نے جان لی ان سے اور یہ کموں پیش وہی وجوہات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ہر میمبر جو ہے جس کا اظہار کر رہا ہے دیکھیں ہماری شاہست یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہی نہیں ہے تمام ان جمہوری جماعتوں کے ساتھ ہے جو عوام کے ووٹس لے کر آتے ہیں لیکن جو وزیراعظم کی پر بیٹھ جاتے ہیں تو چاہے وہ امران خان ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پھر اپنے ہی میمبران سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم پہ بھی نواز شریف صاحب جب تھے تو جنوبی پنجاد کے بہت لوگوں کی تحفظات سامنے آتے تھے اور اب امران خان صاحب کی حوالے سے بھی ان امنیس کا یہ ایک موقف عام سنا جاتا تھا کہ امران خان صاحب وزیراعظم صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے ملتے نہیں ہیں اور جب یہ مشکل آئی تحریکہ کا معتماد آئی تو ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم اپنے اتحادیوں سے بھی ملنے لگ گئے اب وہ تیری بیسس پہ کچھ امنیس سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اپنے آفس میں بھی ان کو بلا رہے ہیں تو انفورچنٹلی انفورچنٹلی یہ ایک ہماری پاکستان کی سیاست کا خاصہ رہا ہے اور دوسرا بہت بڑی چیز انہوں نے آج یہ کہی کہ قرآن پہ ہاتھ رکھتے یہ حال اپ لیا اور صرف اور صرف اپنے لیے نہیں بولے اپنے ساتھ آنے والے دیگر پی ٹائے کے آرکین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ان کے بحاف پہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے ہیں کسی اپوزیشن کی جماعت پہ اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم عمران خان کو بھی متنبع کرتے رہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے وزراء کے ساتھ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو روزانہ ٹی ٹی پر آکر پر سپانسلس کرتے ہیں آپ کے اپنے مشیروں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ صحیح وہ ایک خاص ٹھیک ہے بلکل درست فرمایا سادیہ صاحبہ کہ اپنی غلطیاں ہیں جو آج بکتنے کو آ رہی ہیں